محدثین کا معمول رہا ہے حضرت سفیان ابن اویانہ کے زمانے سے لے کر ہم تک یہ معمول رہا ہے ہمارے سے لے کر سفیان ابن اویانہ تک کہ جب کسی جب در سے حدیث شروع کرتے تھے کسی جباہ کو یا ایک ایلے کسی حدیث کسی شاگر کو پڑھانا شروع کرتے تھے تو جو کتاب پڑھانی اس سے پہلے سب سے پہلے یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت اس کو سناتے تھے الحمدللہ مجھے بھی یا رحمہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت تین بڑے بڑے بھدرگوں سے حاصل ہوئی وہ انشاءاللہ میں آپ کو سنا ہوں سب سے پہلے پہلے بھدرگ جن سے مجھ کو یہ الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی شیخ محمد حسن المشاق المکی المالکی رحمت اللہ علیہ ہیں جو مکہ مسجد حرام میں مکہ مقرمہ کی درست حدیث دیا کرتے تھے وہ بہت شاگر تھے ان کے مریدین بھی بہت تھے ان کے مالکی تھے تو ان کے شاگر تونس اور الجزائر اور مراکش بغیرہ کی طرف کافی تھے میں اور مانونہ دقی عثمانی صاحب ان دونوں دونوں کا ہم حاضی روبے سن چونچٹھ ہجری میں حج کے لئے کتنے سال ہو گئے چبن سال ہو گئے چبن سال پہلے میرا وہ سب سے پہلا حج تھا وہ حاضی روبے تو شیخ حضر محمد حسن المشاق المکی مالکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی سلام کیا اچھا ہم والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گئے تھے مگر اس ملاقات میں ہم اکیلے چلے گئے تھے ان کے پاس مسجد حرامی میں ملاقات ہوئی ہم نے ان سے درخواست کی تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اور پھر حدیث مسلسل مطیقہ رحمت مسلسل بھی لفعلیت سنائی پھر دوسرے بزرگ شیخ محمد یاسین الفادانی ہیں کافی عرصے کے بعد مکہ مکرمہ میں وہ تھے انہوں نے بھی حدیث مسلسل بھی لفعلیت سن کو عطا فرمائی اور آخر میں تقریباً عبدالسال پہلی کی بات ہے کہ شیخ ابو عبداللہ الناخبی یمن کے بزرگ تھے پرانے طرز کے پرانے انداز کے بزرگ تھے ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ جدے میں رہتے ہیں میں مکہ موظمہ کیا ہوا تھا عمر کے لیے تو وقت لے کر حاضر خدمت ہوا اور بھی کئی حضرات ساتھ کے لے گئے بہت اکرام فرمایا شیخ عبداللہ ابن احمد الناخبی رحمت اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی عمر اس وقت ہمیں بتائی گئی تھی کہ ایک سو بیس سال عمر ہے مگر ماشاءاللہ تندرست تھے اور پرانے طرز کے بزرگ تھے انہوں نے بھی اجازت عطا فرمائی یہ حدیث احمد منسلسل مل اولیت ان تینوں بزرگوں کی مسلسل سند متصل سند مفصل سند میرے اس ثبت میں درد ہیں محدثین اپنی مرویات اور اپنی پڑھی ہوئی کتب کتب حدیث اور مقروعات اور مجازات اور روایات اور مرویات کو جبہ کرتے ہیں اسانیت کے ساتھ تو اس میں جس میں اسانیت اسانیت جس کتابتے میں بیان کرتے ہیں اس کو ثبت کہا جاتا ہے یہ ثبت ہے بندہ ناتیز کا الفاتر الرمبانی فیاسا ہمیدی محمد رفی رسمانی محمد رفی رسمانی